نحمده و نصلي على رسوله النبی الكریم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری و یسر لی امری و اہل الاغدتا من لثانی افقہ قولی قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتب النبیین و کان اللہ بکل شائع علیما یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا و صبخوه بکرتا و اسیدا هو اللذی يسلی علیکم و ملائکته لیخرجكم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ اللہ علیہ لزیم یہ سورہ آذاب کی آیات کریمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کر آ رہے ہیں دیکھا جائے تو اسلام کے اندر ساری چیزوں کا جو بھی ہماری عبادات ہیں جو بھی شاعر اللہ ہیں اس کا ایک تعرف کرا دیا گیا ان کی احسیت ہمیں بتا دی گئی کہ آپ نے ان کے اندر غلط ملط نہیں کرنا اس میں کمی بیشی نہیں کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو تم مجھے بڑھ میرا جو ہے مقام بڑھا دو اور بڑھا کر اللہ کے ساتھ ملا دو اور آپ نے فرمایا گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان نے اپنے انبیاء کو اللہ کا درجہ دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کیا وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں جی اور وہ جو کچھ کر لیں گے پھر اللہ بھی دخل نہیں دیتے حضرت عیسیٰ کے فیصلے میں نعوذ بللہ منزل تو آپ نے کہا گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان نے انبیاء کو اللہ کے ساتھ ملا دیا تو اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات تو رب ذلجلال کی ذات ہے اور سب سے زیادہ اعترام اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات کیا ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ حاجت روا اور مشکل کشاہ ہے وہ سمیع و نلیم ہے اور ان اللہ علا کل شہن قدیر ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور ہماری یہ ٹوٹی پوٹی نیکیاں قبول فرمالیں گے اپنے فضل و کرم سے یہ یقین ہونا چاہیے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ سے انسان کو حسنِ ذن یہ نہیں ہو میرے ساتھ تو یہ ہوا آج تک تو میرے ساتھ کبھی اچھا ہی نہیں ہوا کہیں گئے کوئی چیز نہیں ملی کوئی جب بھی ہم کوئی چیز دھوننے جاتے ہیں وہ میں ملتی نہیں جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہی نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ترین ذات ہیں اللہ کا کیا کہ اللہ تمہارے ہمارے ساتھ دشمنی پالنے لگ جائیں گے کہ اللہ کہیں گے لیا یار اس کو بھی اس بندے کو ذرا ٹھیک کیا جائے اللہ تعالیٰ تو بڑے بلند و بالا ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ماں کے پیٹ میں ہماری تخلیق کی بغیر کسی سفارش کے اس نے ہمیں پالا دنیا میں ہمیں بھیجا ہمیں پرشانی اور تکلیفوں سے بچایا ہمیں بتایا کہ بس تم میرا شکر ادا کرو تم پر پرشانی آئے تو دیکھو تم سے اور لوگ بھی ہیں جن پر تم سے بھی بڑی پرشانی آئی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں کسی بڑی پرشانی سے بچایا جب ہمارا یہ یقین اللہ کے ساتھ ہو جائے گا کہ اللہ بڑے کریم ہے اللہ بڑے رحیم ہے اور اللہ ہی میرے اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں اور جس نے اللہ چاہیں گے میں اس دنیا سے رقصت ہو جاؤں گا اللہ ہی نے میری حفاظت کا بندوبست کر رکھا ورنہ میں گھر سے یہاں تک پہنچا ہوں راستے میں بے شمار بجلی کی تاریں تھی کوئی تار مجھ پہ گر جاتی راستے میں بے شمار گاڑی ہیں میرے دائیں بائیں سے گزنی کوئی گاڑی میرے پیچھاڑ دوڑتی کوئی سیکنڈ لگنے بھائی کو پتہ لگتا کسی دائیور کہ جا گاڑی کبھی نہیں پتہ لگتا سٹیرنگ کبھی نہیں پتہ لگتا کتنے ہاتھ سے روزانہ ہوتے ہیں لیکن ان سارے ہاتھ ساتھ سے بچ بچا کے میں یہاں پہنچا ہوں اور اللہ نے چاہا تو اس کی مربانی ہوئی تو بچ بچا کے گھر چلے جاؤں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دن میں کتنی بار موت کے راستوں سے گزرتے ہیں ہمارا ہر نوالہ روٹی کا ہر نوالہ اور پانی کا ہر گھونٹ ہماری سانس کی نالی سے اوپر سے گزرتے ہیں پہلے کونسی نالی ہے سانس کی نالی ہے اس کے بعد کونسی نالی ہے خوراک کی نالی ہے سانس کی نالی کیوں پر ایک ڈھکنا لگا ہوا ہے جب وہ پانی پیتے ہیں خوراک کھاتے ہیں وہ ڈھکنا خود بخود باندھو جاتا ہے بنوالہ آگے چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خیال نہیں ہوتا اور پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس نالی میں چلے جاتا ہے یا غذا کا معمولی سا ذرہ جب تک وہ ذرہ بیچ میں سے باہر نہ نکل جائے اس وقت تک ہم خانستے رہتے ہیں اور اگر خدا نہ خانستہ کوئی بڑی چیز چلی جائے تو انسان کی موت ہی واقعہ ہو جائے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ہر نوالہ تمہارا ہر گھونٹ میری مہربانی سے اپنی جگہ پہ جاتا ہے اگر میری مکرم نوازی نہ ہو وہ تو ادھری کہیں گم ہو جائے پہلے والے میں چل جائے بس تم ختم ہماری چھٹی ہم کتنا دن میں پانی پیتے ہیں ہمارے پاس نہ کوئی لیبارٹری یا نہ کچھ بگڑے سے پانی ڈالا کولر سے ڈالا پی لیا ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس کے اندر کتنے وائرس اور بیکٹیریاز ہیں جو اس کے اندر ڈلے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جب وہ پانی تو مو سے لگاتے ہو تو مو کے اندر بھی ہم نے انٹی بیکٹیریاز رکھے ہوئے وہ فوراں آ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کتنا بڑا نظام چل رہا ہے کتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے کتنے جراسی میں وہ مارے جا رہے ہیں اور کتنا ہمارے جسم کو صاف اور پاک کیا جا رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہم تو بس کھانا ہے کھائے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا نظام حضم پہ اس نے کتنا بڑا نظام بنا کے رکھا ہے کہ نظام حضم میں جب ہمارے میدے میں کوئی ایسی چیز جاتی ہے جو بڑی سکیل ہوتی ہے جو حضم نہیں ہو سکتی تو پتے میں سے کترہ اس کے اندر گرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ پتے کا زہر ہے جی وہ گرتا ہے اس کو وہ حضم کر کے رکھ دیتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے گرتا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کھا لیں وہ حضم اسی سے پھر خون بنتا ہے پھر خون جگر میں جاتا ہے پھر اس سے ہمارا باقی نظام حضم چلتا ہے اور وہی خون جو ہے وہ جسم کے وہ ذریلے ماتے جو ناکار ہیں ان کو کٹھا کر کے پیشاب کے ذریعے سے خارج کر دیتے ہیں اگر یہ نظام رک جائے یہ جو ہمارے گردیں ہیں جس کے اندر لاکھوں چھنیاں لگی ہوئی ہیں پورا خون وہ دن میں پتنی کتنی دفعہ صاف کرتے ہیں اور نظام اللہ چلائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر غور تو کرو تمہارے جسم کے اندر بھی ہم نے ایک نظام قیم کھا ہے ایک تو نظام ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے کہ سورج ہے چاند ہے بادل ہیں آسمان ہے پانی ہے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کا ایک سیم نظام ہم نے آپ کے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے آپ کبھی غور تو کریں آپ غور کر کے حیران ہو جائیں کہ کیا رہے اس کے اندر بھی پورا ہے پوری کائنات ہے جو چل رہی ہے ایک دل ہے جو مسلسل دھڑکے چلا جا رہا ہے پچھلے ستر سال سے سی سال سے وہ دھڑک رہا ہے کبھی نہیں ہوا کہ رات کو کئی رگیا ہو کہ چلو جی سارے دن تو کام کرتے ہیں نہیں وہ رک گیا تو بس کام ختم ہمارے پھپڑے ہیں مسلسل چل رہے ہیں سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے نظام کے اندر کتنا جسم کے اندر کتنا قیمتی ترین نظام رکھ دنیا کا قیمتی ترین نظام جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ جائیں چلے جائیں اور کہیں جی مجھے ایک ادھر دل چاہیے کسی بڑے اسپطال میں دھڑکتا ہوا دل میں لگوانا چاہتا ہوں وہ آپ کو قیمت بتا دیں گی آپ کہیں جی ایک گردہ بھی چینج کروانا ہے ایک جی پھپڑا بھی چینج کروانا ہے ایک تلی بھی کام نہیں کر رہی آپ ضرور اس کی قیمت داکٹروں سے سنیں صرف سمان کی قیمت وہ کہیں جی پہلے کوئی بندہ مرے گا پھر وہاں سے ہم لائیں گے اس سے پہلے بات کرنی پڑے گی پھر یہ ٹرانس پلانٹ کرنے کتنا خرچ آئے گا انسان کہا گے یار اتنا تو میں زندگی میں نہیں کماتا جو یہ دو تین چیزیں اگر مجھے ٹرانس پلانٹ کرانی پڑ جائیں تو کتنا خرچ آئے گا کبھی ہم نے سوچا ہے کیا ہم نے کبھی اس کی قیمت ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے آپ نے بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب تم پڑھتے ہو تو ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے اتنی نیکیوں اللہ لکھ دیتے تو وہ کہنے لگے ہم تو سارا دن نہیں پڑھتے جب ہماری اتنی نیکیوں ہوں گی کروڑوں اور عربوں تو پھر ہم کیسے جہنم میں جائیں گے آپ نے فرمایا یاد رکھو تمہاری جب نیکیوں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی اتنی نیکیوں ہوں گی کہ پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں لیکن جب ان نیکیوں کا موازنہ ان نیکیوں کا مقابلہ اللہ کی نعمتوں سے کیا جائے گا تو پہلی جو نعمت ہوگی اسی پہ تمہاری نیکیاں خص و خوشاک بانکور جائیں کوئی ایک نعمت ایک نیند کی نعمت لے لیجی ایک پیاس کی نعمت لے لیجی ایک کھانے کی بھوک کی نعمت لے لیجی کھانے کی نعمت لے لیجی کوئی ایک نعمت لیجی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اس کی تو قیمت ہی نہیں ہم ادا کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کتنی بڑی نعمتیں اور کتنی بڑی اللہ تعالی نے ہم پر کرم نوازی کی ہوئی ہے تو یہ آیتِ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلی ذات تو ربِ ذلجلال کی ذات ہے اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا کتنا اکرام کیا اللہ کا کتنا اعترام کیا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفاہ دیتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ ہی بیمار کرتا ہے وہ ہی شفاہ دیتا ہے نا 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 انہیں کر نہیں اللہ کے بارے میں میں خود بیمار ہوتا ہوں بدپریجی کر لیتا ہوں کچھ اور غلطی کر بیٹھتا ہوں تو اللہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو کیا شفاہ کھون دیتا ہے اللہ کے بارے میں یہ بھی انہیں قادب کے خلاف ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے انہیں کہا اللہ تو بڑے کریم ہے اللہ تو بڑے رحیم ہے وَإِذَا مَرِتُو جب میں بیمار ہوتا ہوں کیا ہے جی آیتِ کریمہ جی بَهُوَ يَشْفَى وہ مجھے شفا دیتا ہے اللہ کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا گوارہ کیا کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے آیتوں ہم جو مرضی آئے وہ کہتے ہیں اللہ کے عدب کے خلاف اللہ کیسے بیمار کرتے ہیں وہ تو رحیم اور کریم ذات ہے بھئی میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مقام ہے اللہ کا کتنا عدب ہے اور اللہ کے بعد کس کا عدب ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے ان کا کتنا عدب ہے اللہ نے کہہ دیئے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَوَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتب النبیین ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمًا اور اللہ کے علمیں ہے ہر چیز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ازْكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا قَسِيرًا وَسَبِّخُوهُ بُخْرَتًا وَأَسِيرًا اور ایمان والو کسرت سے اللہ کا ذکر کرو صبح و شام اور اللہ کون ذات ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو تم پر سلام بھیجتا ہے تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ تمام مومنوں پر سلام بھیج رہا ہے جو صلی علیکم جیسے اللہ فرماتے ہیں سلو علیکم کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمام مومنوں پر بھی سلام بھیجتا ہوں مومنوں کا اپنا سلام ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ سلام بھیج رہا ہے ان کا اپنا مقام ہر آدمی عددہ دار ہے جو دفتر میں سپاہی ہے وہ بھی ملازم ہے حکومت کا اور جو آئی جی پنجاب ہے وہ بھی حکومت کا ملازم ہے اور جو وزیراعظم ہے وہ بھی ملازم ہے حکومت کا اس کو بھی تنخواہ ملنے لیکن تینوں میں فرق ہے تینوں کا سٹیٹس کا ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی صاحب ایمان ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے دنیا کی دنیا کا قیمتی ترین بندہ ہے صاحب ایمان جس کو ہم نے ایمان دیا ہوا ہے کیوں اس کو میں سلام بھیتا ہوں سورہ آزاب میں فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تصمیح لے کر سلام پڑھ رہے ہیں جیسے ہم درود پڑھتے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں اللہ رحمت ہم پر بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اندیروں سے نکل کے نور میں آ جائیں اور سات اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا اللہ مومنوں پر بڑے رحم کرنے والے مومنوں پر بڑے رحم ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ کی رحمت مومنوں پر برس رہی ہے اور سات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيمًا اور جب وہ اللہ سے ملیں گے قیامت والے دن صاحبِ ایمان تو کیا ہوگا تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ اس لنے اللہ کہیں گے سلام ہو تم پر وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيمًا اور ہم نے تمہارے لئے عجرِ قریم عطا کیا اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا دنیا میں شاہدًا وَمُوشِّرًا وَنَزِيرًا آپ کی کتنی صفات ہیں شاہدًا گواہ بنا کر بھیجا آپ قیامت والے دن کہیں گے کہ میں نے دین ان کو پہنچا دیا ہم کہیں گے دین ان تک پہنچ گے آج ہم پندر سو برس بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو دین پتہ ہی نہیں لگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ کتاب اللہ تمہارے ہاتھ میں تھی بھائی یہ کتاب ہم نے نبی علیہ السلام پر نازل کی انہیں بڑی امانت کے ساتھ تم تک پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میرے نبی ہے نا شاہدًا وَمُوشِّرًا وَنَزِيرًا بشارت دینے والے ہیں خبردار کرنے والے ہیں وَدَاِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں بِعِذْنِ ہی اس کے حکم سے وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور ایک چمکتے ہوئے چراغ ہیں ایک روشن چراغ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی طرف دیکھو تو تمہیں راستہ مل جائے گا اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی آیاتِ کریمہ میں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ کے رسول پر سلام بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو صلو علیہ وسلم تسلیمہ ان پر درود و سلام بھیجا کرو تم یہ جہلیت کی باتیں نہ کرو کہ وہ جی کیسے پہنچتا ہے کون لے جاتا ہے کبھی ہم نے کسی پوچھا یار ہماری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ اللہ کیسے قبول کرتے ہیں کوئی اس لکھ کر دیتے ہیں فرشتہ بتاتا ہے کہ جی مکمل ہو گئی ہے اس کو ثواب دے دیں کبھی ہم نے کسی نے سوال کیا رمضان اور بارک میں روزہ رکھنے کے بعد کبھی کسی نے پوچھا کہ یار یہ پتہ تو کرو کسی سے روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہو میں تب کل کا روزہ رکھوں گا پہلے آج کی تو پتہ چل جائے نہیں بھائی جب اس نے اگلے روزے کی توفیق دے دی تو پچھلہ قبول اس نے کر لی جب آپ اگلی نماز پہ مسجد آ گئے تو اس نے پہلی نماز قبول کر لی تب ہی تو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی نا بگرنا آپ کو اگلی کوئی نماز کی توفیق ہی نہ ملتی اللہ نے قبول ہی نہیں کی اللہ تو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلاة والسلام جو ہے ان کی ذات کے بارے میں بحث مباسم میں نہ پڑھو ان کے بحث تم ان کے مقام ہی نہیں سمجھ سکتے تم ان کے بارے میں بحث کر رہے جن کے بارے میں جنہوں نے تمہاری شفاعت کرنی تمہارے ذمہ تو صرف ایک کام لگایا گیا ہے بس یسلو علیہ وصلے متسلیم بس آپ ان کے بارے میں صلاة والسلام پڑھیں کوئی پوچھتا ہے تو کہیں جو علماء سے جا کر پوچھیں میرا تو کام نہیں ہے کیوں ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کوئی ایسی بات کر بیٹھوں جو ان کے عدب کے خلاف ہو اور ان کے سامنے وہ بات پیش کی جائے آپ نے فرمایا میری عمت کے عمال میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں ان کے سامنے میرا عمل پیش کیا جائے کہ یہ آپ کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی جو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہوگی بات بات دوست ہے بات ٹھیک ہے لیکن آپ کا انداز تخاطب ایسا برا ہے کہ وہ ذرا بلند ہو گیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے مومنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ہم تمہارے عمال زبط کر لیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کتنی بڑی وعید ہے بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پہ عمال کیا ہو جائیں گے عمال ہی ضائع ہو جائیں گے مجھے آپ نے حدیث سنائی اور میں نے کہا میں حدیث ہی نہیں مانتا جی جائیں تو میں کدھر کھڑا ہوں پھر میرے سامنے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں مبارک لیا اس میں گرامی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم مینی پڑا اور ساتھ کا میں حدیث مانتا ہی نہیں ہوں ہاں یہ میرا حق ہے کہ آپ کو کہوں جناب یہ حدیث کی مجھے سند بتا دیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور مجھے ذرا دکھا بھی دیں میری ڈیوٹی اگر میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کا فرض ہے مجھ سے پوچھئے آپ کا حق ہے کہ جناب ہمیں یہ حدیث جو آپ نے بیان فرمائی ہے یہ بتائیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہمیں اس کی سند بتا دیں کہاں پہ دی ہوئی ہے تو یہ میرے پہ لازم ہے کہ بتاؤں اور اگر میں کہوں جی ایسے سنی سنائی بات ہے تو وہ مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے اس ممبر پہ بیٹھے سنی سنائی بات کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کسی بھی آدمی کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بات سنیں اور سنی سنائی آگے پچھا دیں بغیر تحقیق کے کہاں جی بس میں نے تو سنا تھا کوئی سن بتا رہا تھا بس میں نے بھی سنا آپ کو بتا ہے آپ نے کہاں جی جھوٹا بندہ ہے آپ کا کیا کام ہے بتانا یا تو تحقیق کریں یا اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں کہیں بھئی میں نہیں سنتا میرے اس بات سے کیا تعلق ہے آج کتنی باتیں ہیں کتنی جھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ادھر سے سنی ادھر بجائی ادھر سے پرپیگنڈا سنا ادھر پچھا دیا یہ غیبت ہے بعض وقات اور بعض وقات جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائیں ہم کتنا وقت اپنا برباد کر رہے ہیں ان فضول کاموں کی پر جس سے ہمارا کوئی تعلقی دیں جس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تو آگے اللہ تعالیٰ کیا خبردار فرما رہا ہے ایک تو اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی اس شخص پر لانت ہو جس کے وہ اتنا بخیل ہے کہ میرا نام بھی لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں ملتی ہیں دس درجے بلاندوتے ہیں دس گناہ معافتے ہیں کہ یہ معمولی ہے جی کہہ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو واللذین ان اللذین یوزون اللہ ورسولہ اور وہ آدمی جو عذیت پہنچائے جو تکلیف دے اللہ کو اور اس کے رسول کو لانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ اس پر لانت کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وعدہ لہم عذاب مہینہ اور اس کے لئے زلت والا عذاب تیار کرے گا اللہ کو عذیت پہنچانا کیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا یہ اللہ کو عذیت پہنچانے والی بات کسی مومن کو دکھ پہنچانا اللہ کو تکلیف دینے والی بات ہے کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کو تکلیف دینے والی بات ہے اللہ نے کہا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ میرے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جائے بھئی وہ اپنی زندگی کھپائے بیٹھا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہم اس پر باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ہوئے ہیں ہم اس کا مزاک اڑا رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر آدمی ہم سے بہتر ہے ہر دوسر آدمی ہمیں کیا پتہ اس کا کیا مقام ہے اس لیے اس کا اکرام کیا جائے اس کی عزت کی جائے اسے کسی کو کہنا کہ یار یہ تو دو ٹکے کا بندہ ہے بھئی آپ نے کیسے قیمت اس کی دو ٹکے یہ تو اللہ کی اللہ کی نعمت کی آپ نے نقدری کی اللہ نے ایک بندہ بنایا اس میں اللہ نے اتنی صفات رکھ دی آپ اس کو دو ٹکے کہہ رہے ہیں یار یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچائی اس طرح بات کر کے آپ کون ہوتے ہیں بھئی ایسی بات کرنے والا آپ کو کس نے اختیار دی اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں وہ کیا ہوگا عذاب مہین ظلیل دینے والا عذاب میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم دروس شریف کیا پڑھتے ہیں اللہ ما صلی علی محمد وعلا آل محمد تو اس کا مطلب ہے نہ تو کوئی ایسی بات کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو اور نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو آل رسول کے شان کے خلاف ہو یاد رکھیا کہ جو اہل بیعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا بھی عدب ہم پر لازم ہے ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اللہ کو ناپسند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت علیہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی کتنا مقام ہے آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کرم اللہ وجہو حضرت علیہ کرم اللہ وجہو کے بارے میں پھر حضرت علیہ کے جو بیٹے تھے جناب سیدنا امام حسین اور امام حسن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا السید و شباب الہل جنت جنت کے نوجوانوں کے وہ سرداروں ہیں تو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ہمیں زیب ہی نہیں دیتا ہم دارہ اسلام سے ہی نکل جائیں گے اگر ہم ان کی شان میں گستاخی کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی ایک تو طرف تم نماز ختم کرنے پر وقت درود پڑھتے اللہ مسلح علی محمد وعالی محمد اور آگے سے یہ باتیں کرتے تو تم تو پکے منافق ہو بھئی نہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہم دارہ اسلام سے ہی نکل جائیں گے اگر ہم حرکت کا بنا لیں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت تو ایمان کا جزہ ہے ایک چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہماری محبت اس سے ہونی چاہیے اگر ہماری اس سے محبت نہیں آئے تو پھر ہمارا ایمان مشکوک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بیٹے سے بڑا عرصہ ناراض رہے اس کو کھانا پیش کیا کھانا بنا ہوا تھا کہو بھائی یہ لوکی بنا ہوا ہے قدو بنا ہوا اس نے کہا جی مجھے تو قدو پسند نہیں ہے آپ نے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ یہاں سے اور آندہ خبردار میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تم اس سبزی کے بارے میں بات کر رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور تم کہہ رہو مجھے نا پسند آپ دیکھئے قدو کا پسند ہونا یا نا پسند ہونا کو دین کا جذب نہیں ہے ایک بندہ کہہ سکتا ہے جی میں سبزی کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو کوئی دارہ اسلام سے تو نہیں نکل جائے گا لیکن ان صحابہ کو کتنی قدر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے جن سے آپ سے جن سے آپ کو محبت تھی کتنی قدر تھی کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں تو اس کو پسند نہیں کرتا سبزی کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے مدینہ کے بارے میں پوچھا انہیں کہا کہ اگر کوئی آدمی میرے سامنے یہ کہہ دے کہ کل میں نے مدینہ میں گیا تھا مدینہ شہر میں اور وہاں نے دعی کھایا وہ کھٹا تھا میں اس کو دس کوڑے مارنے کو حکم دوں گا اس نے مدینہ شہر کی تحکیر کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر دعی کے بارے میں کہہ دیا وہ کھٹی تھی خاموشی سے کھا لیتا بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دعی کھٹا جی کیا تھا یہ عدد تھا وہ کہتے ہیں امام مالک مدینہ طیبہ میں رہے بڑے امیر کبیر تھے بڑے شہرگرد تھے ان کے اور جب ان کے شہرگرد آتے تو دس دس بیس بیس گھوڑے لے آتے جو ان کے گھر کے دروازے باندھ دیتے کہ امام صاحب یہ آپ کے لئے عمل آئے ہیں وہ جب ان کا شہرگرد فارغ تحصیل ہو جاتا پڑ کے گھر جانے لگتا ہے تو ان گھوڑوں میں سے وہ چند گھوڑے ان کو دے دیتے کہ بھائی آپ گھر جا رہے ہو یہ پانچ شے گھوڑے لیتے جاؤ سمان سے لدے ہوئے کیونکہ میں نے تو گھوڑے پہ سواری نہیں کرنی مالک سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس اتنے گھوڑے ہیں کبھی آپ سواری نہیں کرتے پیدل آتے جاتے کہنے لگے میں اس شہر میں کیسے سواری کر سکتا ہوں یہ شہر کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں وہاں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا سکتا ہوں میری جرت امام مالک کے جن کو امام مدینہ کہتے ہیں کہ میری اتنی جرت کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں اس شہر کے اندر جاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک لگے ہوں یہ وہ محبت تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ساتھ اور اہل بیٹھ کے ساتھ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے حضرت امام حسن کے ہم عمر کوئی بات ہو گئی تو اس بات پر حضرت امام حسن یا امام حسین نے یہ کہہ دیا کہ تم تو بھئی ہمارے غلام کے بیٹے ہو بھئی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انہیں آکے اپنے والد سے شکیت کی امیر المومنین سے انہیں کہا بیٹا یہ بات اگر وہ لکھ کر دے دیں تو ہمارے لئے بڑی باعث سعادت جم جا کر لکھوا لو ان سے کسی طرح کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں یہ بات تو ہمارے لئے بڑی باعث سعادت ہوگی ہماری نجات کا ایک ذریعہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہو جائے گا کہ امام حسین نے ہمارے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں ہماری تو یہ شفاعت ہے یہ سندر پر نہ اور جہاں تک صحابہ اکرام کا تلق ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ آدمی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے کہ یہ نہیں کہ کسی صحابی کا نام ایسے بے عدوی کے ساتھ لے لیں ان کے بارے میں کوئی ایسی ہم اپنے پاس سے بات کر دیں نہیں نہیں ان کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کیا ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل کوئی آدمی برابر نہیں ہو سکتا ان کے جس نے خرچ کیا مال یا اللہ کی ذا میں لڑا من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا یا مال خرچ کیا بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اولائک آزم درجتا من اللذین انفقوا من باد وقاتلوا ہاں جن نے اس فتح کے بعد بھی جنگوں میں حسلی اور مال خرچ کیا اللہ ان کو بھی عجر دے گا وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ سَبْ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بے بلائی کا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں لیکن اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی کہ ایک صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے فتح مکہ سے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں تھا مکہ فتح بھی ہوگا کی نہیں ہوگا وہ تو بیچارے حجرت کر کے آگئے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا سب کو چھوڑ کے آگئے گھر میں کوئی امید ہی نہیں تھی ان کے سامنے کوئی ایسے حالات نہیں تھے بس ایک خوش خبری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ نے دی تھی کہ اللہ میں غالب کرے گا بس اس خوش خبری پہ چل پڑے ایمان لے آئے دس برس تک اسی حالات میں رہے دس برس بعد فتح ہوگی جب فتح ہوگی تو پھر بیشمار لوگ ایمان لے آئے آپ تو فتح ہو چکی تھی اللہ نے لائن دعا کر دی کہ یہ جو بعد والے ہیں نا ہم ان کو بھی عجر دیں گے محروم نہیں کریں گے لیکن پہلے والوں سے مقابلہ نہیں وہ کر سکتے پہلے والوں سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وہ تمام صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے جن نے وہ قربانیاں دیں بعد میں آنے والے چاہے عوض پہاڑ کے برابر بھی دے دیں آج ہم جو مرضی کر لیں ہم ان کا مقابلہ کاری نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کس نے فرمایا سورہ حدیث کی آیت ہے لا يستوی منکم منانفق من قبل الفتح وقاتل کوئی آدمی ان کا دنیا میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ان سے بابہ اکرام کی اس جماعت کا جس نے فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کے ساتھ وہ جا کے اللہ کے دشمنوں سے لڑے اور جنگیں کی مارے گئے یا شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ہم نے تیہ کر دیئے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کو غلط فہمی بھی نہیں رہنا چاہیے پھر ایک اور جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے عمرہ کرنے کے لئے مشرقین مکہ نے مکہ سے پہلے روک دی ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے کہ جی آنے نہیں دیتے آپ نے کہا بھئی عمرے کا زمانہ ہے لوگ عمرے کے لئے تو کوئی دشمن کو بھی نہیں روکتے انہوں نے کہا جی ہماری آپ سے زد ہے تو آپ نے مذاکرات شروع ہوئے آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جائیں ان کے سرداروں سے جا کر ملیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لے گئے جب وہ مکہ میں پہنچے ظاہر ہے وہ بنو امیہ سے تھے اور اس وقت قیادت بنو امیہ کے پاس تھی مکہ کی حضرت ابو صفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے سردار تھے اس لئے حضرت عثمان کو بھیجا گیا کہ یہ بنو امیہ میں سے ہیں وہ ان کا تو خیال کریں گے تو بنو امیہ نے ان کا بڑا اکرام کیا ریسیف کیا ان کو اور کہنے لگے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تم دس سال بعد مکہ آئے ہو تو تیرے لئے اجازت ہے تم تواف کر لو مکہ کا پہلے عمرہ کر لو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں حضرت عثمان نے کیا جواب دیا ان نے کہا اللہ کے بندوں میں جن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں جو مجھے تواف کیلئے لائے ہیں ان کو تو آنے نہیں دیتے ہو تو مجھے کہتے ہو تواف کروں میں ان کے بغیر تواف نہیں کروں گا میں ان کے بغیر تواف نہیں کروں گا جب تک ان کو نہیں آنے دو گے جہاں صحابہ اکرام ردوان اجمعین کے درمیان بات ہوئی کچھ صحابہ نے کہا عثمان کتنے خوشکش مت ہیں کہ ہم تو تواف سے محروم ہوئے بیٹھیں اور وہ اب تواف کر رہے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں ہے عثمان سے ایک عثمان میری عدم موجودگی میں ماں تواف کرے کیا گمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان کے بارے میں اور جب وہ پھر واپس وہ مذاکرات لمبے ہو گئے یہاں افوا پھیل گئی کہ مشرقین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیئے جب یہ اطلاع ملی کہ وہ شہید ہو گئے اب ہم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیب کے علم سب کو ہے یاد رکھئے کہ غیب کے علم کس کو ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے اگر غیب کے علم انبیاء علیہ السلام کو اتنا ہے جتنا اللہ عطا فرماتے ہیں یاد رکھئے یہ ایمان ہمارا رہونا چاہیے اللہ اپنے اولیاء اکرام کو بھی دل میں بات ڈال دیتے ہیں اللہ آپ کے اور میرے دل میں بھی بات ڈال دیتے ہیں کہ یار ایسی نہیں ہے ایسی ہوا ہوگا اور وہ بعض اوقات بات سچ ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعویٰ شروع کر دیں کہ وہ جناب ہم میں پتہ چل جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں نہیں کوئی جانتے مانتے نہیں ہیں ہاں انبیاء علیہ السلام کو اللہ بتا دیتے ہیں جو کبھی غلط نہیں ہوتا اللہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ خبر ہے خود سے کوئی بھی نہیں جان سکتا یہ اب تک قرآن جو آپ سن چکے ہیں نا اس میں ہم نے یہی پڑا کہ برانہ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں چالیس برس تک پہلے تو اس رات بھی نہیں پتہ چلا جب بچے بھائی کو انہوں نے کنوے میں پھینک دیا تھا کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی بیڑیا کھا گیا وہ کہتے ہیں خبردار جھوٹ ہو چلو میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کس کنوے میں ہے نکالو یہاں سے نہیں پتہ رو رہے ہیں وہ چالیس سال تک روتے رہے بیٹا دوسرے ملک کے اندر حکمران بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ حضرت یعصف چاہتے تو بتا دیتے لیکن جب حضرت یعصف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بتا دیجئے والدہ ان کو کہ میں زندہ ہوں آپ نے اپنا کرتہ مبارک اتارا بھائیوں کو دیا کرتہ لے کے جائیے میرے والد محترم کی آنکھوں میں رکھیے ان کی آنکھیں نہ بھی کھل جائیں گی وہ دیکھنے لگ جائیں گے ابھی وہ کافلہ یہاں سے چلا ہے مصر سے کتنے سو میل ہے جی وہاں سے شام حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یوں نہ کہو کہ بابا جی کا دماغ چل گئے مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے وہ کہتے ہیں آج پھر چالیس سال بعد یوسف آپ کو یاد آ گیا جناب بابا جی وہ تو ہڈیاں ہو گئے وہ ختم ہو گئے یوسف آج چالیس برس بعد آپ کو یوسف یاد آ رہا ہے اور جب وہ کرتہ لے کر پہنچے کئی منزلوں کے بعد اور آنکھوں پہ ڈالا گیا آپ نے کہا کہ میں نہیں تمہیں بتاتا تھا کیونکہ اللہ کی جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ وہ علم تھا جو اللہ نے اس وقت اتا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرما دیتے کہ بھئی عثمان بلکل زندہ ہے کوئی یہ قتل والی بات غلط ہے آپ نے صحابہ کو کہا کہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے جہاں سے جائیں گے ہی نہیں اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو یہاں ہم سے ہلیں گے نہیں جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی سولہ سو کے قریب صحابہ ہیں جس میں سیدہ نو بکر صدیق بھی ہیں حضرت عمر فاروق بھی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہیں حضرت عبیدہ بن جرہ بھی ہیں عبد الرمان بن روف بھی ہیں سعید بن نبی وقاس بھی ہیں سب نے بیعت کی ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں پھر آخر میں کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بھائیں ہاتھ پہ رکھا گیا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں کہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے کتنا بڑا مقام حضرت عثمان کو ملا کہ آپ نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے بیعت کر رہا ہوں اور جب یہ بیعت ہو گئی تو مشرقین مکہ ڈر گئے انہوں نے کہا بھئی یہ تو جائیں گی نہیں فور نظر عثمان کو رہا کر دیا وہ آ گئے اور معیدہ بھی ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی اس بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ کا مطلب ہے بے شک کہ کوئی شک کی بات نہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِّبَائِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ جب وہ مومنوں کی جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ اسی وقت ان سے راضی ہو گئے کیوں راضی ہو گئے فَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ کو پتہ تھا ان کی دلوں میں کیا ہے جنہی وہ دلوں کتنے کھرے تھے کہ اللہ نے راضی ہونے کا سیڈفیکیٹ دے دیا فَانْزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی وَاسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو فتح قریب دے دی وَمَغَانِمَ قَسِيرَةً يَا خُزُونَهَ اور اللہ نے ان کے لئے مالِ غنیمت لکھ دیئے جو ان قریب حاصل کریں گے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی بڑے زبردست و رکمت والے اب قرآن کے اندر یہ آیت ہے قیامت تک کے لئے پڑھی جائے گی اب اگر کوئی بے وقوف آدمی کہا کہ جی اس وقت تو آئیت تھی بعد میں وہ پھر ایمان سے پھر گئے تھے اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا ایک میں سیڈفیکیٹ ڈاپٹر ایک سیڈفیکیٹ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اس کو تو حکومت مانتی ہے اور یہ سیڈفیکیٹ کون دے رہا ہے یہ ربِ سلجلال دے رہے ہیں بھائی اللہ تعالی دے رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهَ وَنِلْمِ یہ گھر جا کے دیکھئے سورہ فتح میں کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے میں راضی ہوگئے ان سے کیوں؟ مفالِ مَمَا فِي قُلُوبِم میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا میں نے ان کے دلوں میں جھانک لیا اللہ نے قیامت تک کے لئے آیت لکھ دی ہے قرآن حکیم کے اندر تو صحابہ کے ایمان کی کیا قیمت ہوگی؟ پہلی بات اللہ نے کہہ دی ان جیسا کسی کا امان ہو ہی نہیں سکتا ان کے تم عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور یہی حال ہے اہلِ بیتِ عزام کا کہ ظاہر ہے وہ اہلِ بیت ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کیاں جن پر ہر نماز میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے کتنا بڑا مقام ہے تو ان کی شان میں بھی گستاخی نہ کی جائے انسلام صدارہ اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کوستاخی نہ کی جائے اب ایک سوال آتا ہے آخری سوال اس پہ بات ختم کریں گے ہم اکثر بیعث کرتے ہیں وہ جی ایسے نہیں ایسے ہو جاتا وہ جی فلان صحابی ایسے نہیں کرتے تو ایسے ہو جاتا فلان صحابی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فلان صحابی سے یہ غلطی ہو گئے آج کتنے کتنا عرصہ ہو گیا جی صحابہ اکرام ردوان علیہ جمین کے زمانے کو کوئی ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں قرآن نے یہ بات بھی لکھ دیا قرآن میں قرآن نے ہمارے لئے یہ بات بھی لکھ دیا کیونکہ یہ کتاب تو اللہ تعالی کی کتاب ہے نا جی قیامت تاقلی ہے ہم نے کبھی پڑھی نہیں غور سے اگر غور کریں تو اس کے اندر ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے آپ کو زندگی میں کوئی سوال درپیش ہو اس کا جواب ہے اور وہ جواب اس کو ملے گا جو اس کتاب کے ساتھ زندہ رہتا ہے آپ روزانہ اس کتاب کو پڑھیں یہ نہیں ضروری کہ آپ پاؤ روزانہ پڑھیں یا پارا روزانہ پڑھیں فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَانِ بَجِتْنَا مُقْتَسَرَ حَسَانِی سے پڑھ لیں تین آیتیں ہی روزانہ پڑھ لیں تین آیتیں نہیں اتنا ہی پڑھ لیں اَلِفْ لَا مِیم کہ میں نے آج اتنا پڑھ لیں یہ بھی کافی آپ کے لئے یہ بھی تیس نیکیاں بھی مل جائیں گی اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کی اوپر کئی انوارات کھل جائیں گے اور جب روزانہ پڑھیں گے پھر جیسی مسئلہ آئے گا ساتھ حال نکل آئے گا قرآن سے تو اللہ تعالی صاحب فرماتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے اس آیت کو یاد کر لیجئے گا یہ پہلے پارے کی آخری آیت ہے آخری آیات میں سے ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تلکہ امت ان قد خلط وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی کیا تھی وہ ایک جماعت ایک جماعت تھی صحابہ اکرام کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی زمانے میں آپ سے پہلے انبیاء کی ایک جماعت ان کی ساری جماعتیں تلکہ امت ان قد خلط وہ جماعتیں تھی گزر گئیں لہامہ قصبت ان کی عمال ان کے ذمہ لہامہ قصبت جو کچھ انہ نے کیا وہ اس کے ذمہ دار ہے ولکم ماء قصبت جو تم کرو گے اس کے تم ذمہ دار ہوگے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں جو انہوں نے کیا اس کے کیا وہ ذمہ دار ہیں اور جو تم کر رہے ہیں تم ذمہ دار ہوگے اور اگلی بات وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا قَانُوا یَا مَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے ہم سے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالی کیوں نے کیا کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم ان سے خود پوچھیں گے آپ سے تو ہم پوچھیں گے ہی نہیں کیونکہ تم سے مجھ سے کیا پوچھا جائے گا مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا اور اگر میں نے ان کی گستاخی کی حضرت خاج حسن بسری رحمت اللہ علیہ السلام کس نے پوچھا کہ جی فلا فلا صحابی کا جھگڑا ہوا تھا اس کے بارے میں بتائی ہونے کا اللہ کے بندے پہلے تو تُو خدا کا شکر کر تُو زمانے میں تھا ہی نہیں اگر تُو ہوتا تو تیری تلوار بھی ان کے خون سے آلودہ ہوتی تم بھی کسی ایک گروہ میں ہوتے نا اگر اللہ تعالی نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا ہم نہیں تھے تو تُو اپنی زبان کو ان کے غلط ذکر سے ضرور آلودہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کر جو نائنصافی کی بات ہو جو غیبت کی بات ہو اور اگر ایک عام بھائی جو میری طرح کہا اس کی میں غیبت کروں تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے تو جس نے صحابی کی غیبت کی جس نے اہلِ بیعت کی غیبت کی وہ کتنا بڑا گناہ عظیم اٹھا کر قیامت والے دن آئے گا وہ تو اللہ کا دشمن گردانا جائے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گردانا جائے گا تو ہمیں بھائی اپنی زبانوں کو زبانوں کو لگام دینی چاہیے جہاں صحابہ اکرام کا ذکر آئے جہاں اور یا اکرام کا ذکر آئے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آئے ہمیں ان کے نام عدب سے لینے چاہیے حضور علیہ السلام کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے جناب انبیاء علیہ السلام کا نام آئے تو ہمیشہ علیہ السلام کا ہے بغیر علیہ السلام کے نام ہی نہ لے صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے اللہ کے نیک بندوں کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کریں اور کوئی ہمارے جیسے کا نام آئے تو اس کے ساتھ بھی مرحوم لگائیں کہ اللہ کی رحمت ہے تو اس پر اللہ کی مغفرت اللہ مغفرت فرمائے ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعا فرمائیں گے تو وہ بھی ہمارے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی مرفت نصیب فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين